اسلام علیکم دیفنس ویورز اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پیس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ٹائم لی مل سکیں اور آپ میں سے ابھی بھی 62% ویورز ایسے ہیں جو کہ ہماری ویڈیوز ریگلرلی دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ ان 62% ویورز میں آتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آج ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کی طرف سے پاکستان مارینز کے لیے ترکی میں بنائے گئے زہا ایم فی ویس اسولٹ وییکلز میں انٹرسٹ کے بارے میں ویورز ریسنلی پاکستان نیوی کی طرف سے خبر یہ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نیوی پاکستان مارینز کے ڈیولیپمنٹ اور موڈنائزیشن کے لیے ترکی کی زہا ایم فی بیس اسولٹ وییکلز کو پروکیور کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے ہمارے خیل سے پاکستان نیوی کی طرف سے پاکستان مارینز کے لیے ان زہا ایم فی بیس اسولٹ وییکلز کی پروکیورمنٹ ایک اچھا اور مصبت قدم ہے کافی عرصے سے پاکستان مارین فورسز ایک انڈر ڈیولپ فورس تھی لیکن اب ان جیسے ایگریسیو ویپنز اور وییکلز کی انڈیکشن سے پاکستان مارینز کی کیپیبلیٹی اور پرفارمنس کو بھی بوسٹ ملے گا ویرز آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان مارینز کی ایکچول ایگزسٹنس اور پاکستان مارینز کو پاکستان کی پوری کوسٹل لائن کی ڈیفینس کا ایک اہم ٹاسک بھی سوپا گیا ہے یہ پاکستان کی اہم کوسٹل لائن تھٹا کے کیٹی بندر سے لے کر گوادر پور تک تقریباً ایک ہزار پچاس کلومیٹر پر مجتمل ہے اور یہ پاکستان کی وسیع طویل کوسٹل لائن پاکستان کے ایکنومیکل زون اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے لائف لائن بھی سمجھی جاتی ہے پاکستان اور انڈیا کے مابین اگر جنگ ہوتی ہے تو یقینی طور پر انڈیا پاکستان کی کوسٹل لائن جو کہ پاکستان کے ایکنومیکل زون اور انٹرنیشنل ٹریڈ کی لائف لائن ہے اس پہ ڈائریکٹ اٹیکس کرے گا اسی لیے پاکستان کو ایک مضبوط اور مربوط پلاننگ کے ساتھ پاکستان مارینز کی ڈیولپمنٹ اور موڈرنائزیشن کے کام پر تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے اگر پاکستان مارینز کو بہتر طور پر موڈرنائز کیا گیا تو یقینی طور پر ہمارے پاکستان مارینز کے بہادر جوان پاکستان عوام کی امنگوں کے مطابق ہمارے کوسٹل لائن کو بہتر طور پر ڈیفینڈ کر سکیں گے پاکستان مارینز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پاکستان مارینز کے لیے پاکستان نیوی ترکی کی زہا ایمفی بیس اسولٹ وییکلز میں اپنا انٹرسٹ بھی شو کر چکی ہے کچھ سورسز کی طرف سے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی انیشالی پہلے بیچ میں تیس کے قریب ایف این ایس ایس کے بنائے گئے زہا ایمفی بیس اسولٹ وییکلز کو پاکستان مارینز کی فلیٹ میں شامل کرنے کی خواہش مند ہے ویرز آپ کو یہاں یاد لاتا چلوں کہ پاکستان کی وسیع طویل کوسٹل لائن کے ساتھ پاکستان کی سمندری حدود میں پاکستان کے کئی آئیلنڈز بھی موجود ہیں جن کی ڈیفینس کے لیے یہ زہا ایمفی بیس اسولٹ وییکلز کافی اہم کردار بھی ادا کریں گے کیونکہ یہ ایک ایمفی بیس اسولٹ وییکلز ہیں تو ان کو آئیلنڈز کی طرف جانے کے لیے کسی بی بوٹ یا لینڈنگ کرافٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی پاکستان کے کچھ اہم آئیلنڈز میں استولہ آئیلنڈ ملان آئیلنڈ منوڑا ہاکس بے اور بندل آئیلنڈز موجود ہیں اور ان آئیلنڈز کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے بورڈر کے بیچ میں کچھ کے دلدلی علاقے بھی موجود ہیں ان کچھ کے دلدلی علاقوں پر ویلڈ وییکلز کے ذریعے ریکونیسنس اور سرویلینز کے آپریشنز کنڈک کرنا آلموسٹ نیکس ٹو ایمپوسیبل ہی ہے اسی لیے پاکستان مرینز ریکونیسنس اور سرویلینز آپریشنز کنڈک کرنے کے لیے اس سے پہلے ان علاقوں پر ہورکرافٹ کو یوز کرتی آ رہی تھی لیکن ان ہورکرافٹ کا سب سے بڑا ڈرابے کی ہے کہ یہ ان کچھ کے علاقوں پر مومنٹ تو بہ آسانی کر لیتے ہیں لیکن ان کی بڑی سائز ہونے کی وجہ سے یہ دشمن کی نظر میں بہ آسانی آ بھی جاتے ہیں اور ان کو ہیولی ویپنائز بھی نہیں کیا جا سکتا اسی لیے یہاں زہا ایمفی بیس اسولٹ وییکلز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ وییکلز پانی میں تیرنے کے لیے اور کچھ کے دلدلی علاقوں پر چلنے کے لیے ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں اور ان وییکلز کو ہر قسم کے مشنز اور آپریشنز کنڈک کرنے کے لیے ان وییکلز پر ہر قسم کی چھوٹی بڑی گنز کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ زہا ایمفی بیس اسولٹ وییکلز اسٹیکنا لیول 3 کا پروٹیکشن فرام کرتے ہوئے ہر قسم کے لینڈ مائنز آئی ایڈیز 7.62 میلی میٹر 12.6 میلی میٹرز کے گن فائرز کے خلاف بھی اچھا بلیسٹک پروٹیکشن فرام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان وییکلز کو نیکس جنریشن وارٹر ریزیسٹنٹ ہل ڈیزائن پر مینیفیکچر کیا گیا ہے اور ان وییکلز کے ہلز کمپلیٹلی سیلڈ ہائیڈرو ڈائنیمکس کی وجہ سے پانی میں خود بخود تیرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ان زہا ایمفی بیس اسولٹ وییکلز کو اپریٹ کرنے کے لیے تین کرو نے پچھلے کمپارٹمنٹ میں سولہ کے قریب فلی ایکوپ روپس کو بھی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان وییکلز کے ویپنز پیکج میں ان وییکلز کے روف ٹوپ پر فلی آٹومیٹی ٹیورٹ مشین گن یا فورٹی میلی میٹر کے گرنیٹ لاؤنچرز کو بھی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے اور ان وییکلز کے پروٹیکشن کے لیے ان وییکلز پر کو ایکسل ماؤنٹڈ اسموک گرنیٹس کو بھی ماؤنٹ کیا گیا ہے اور یہ زہا ایمفی بیس اسولٹ وییکلز ہر قسم کے نیوکلئر بائیولوجیکل اور کیمیکل اٹیکس کے خلاف بھی سوپیریئر پروٹیکشن فرام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان وییکلز کے مزید پروٹیکشن کے لیے ایکسپلوجن ڈیٹیکشن سپریشن سسٹم اور کاؤنٹر میجرز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور ان زہا ایمفی بیس اسولٹ وییکلز کو سوپیریئر پاور فرام کرنے کے لیے ایٹھ ہنڈریڈ ہارس پاور پر ڈیزل انجن سے ماؤنٹ کیا گیا ہے ان پاورفل انجنز کی بدولت ان زہا ایمفی بیس اسولٹ وییکلز کی پانی میں تیرنے کی میکسیمم ٹاپ سپیڈ تقریبا سیون نوٹس کی ہے جبکہ ان وییکلز کی آن لینڈ میکسیمم ٹاپ سپیڈ تقریبا سیونٹی تھری کلومیٹرز کی ہے اسی وجہ سے ایمفی بیس اسولٹ وییکلز کی کٹیگری میں ان وییکلز کی میکسیمم سپیڈ کافی بہتر مانی جاتی ہے امید کرتے ہیں پاکستان نیوی ان ایمفی بیس اسولٹ وییکلز کو ترکی سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت حاصل کر کے پاکستان مارین فورس کی موڈرنیزیشن کو یقینی بنائے گی امید کرتے ہیں پاکستان مارینز کو بھی دیگر فورسز کی طرح اہمے دیتے ہوئے ان کو ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ویپن سے بھی لیس کیا جائے گا اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہی پر ختم کریں گے امید کرتے ہیں چیزیں یہاں تک کلیر ہوئی ہوں گی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ